خطیبِ پاکستان خطیبِ پاکستان علامہ سیر عز حسین حزوی آف کلامیہ سنگھ فضائل و مسائے محمد آل محمد بیان فرمائے بروزِ حش میرے عیب گن گن کر کیا لیں گے بروزِ حش میرے عیب گن گن کر کیا لیں گے بڑی ہاتھ ہے مجھے جنت سے پیچھے ہٹا لیں گے فرشتوں نے اگر جنت میں جانے نہ دیا مجھ کو تو ہم پہلول سے کہہ کر نئی جنت بنا لیں گے نارا ہی نارا ہی نری علامہ سید ریاض حسین رزوی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمس صلات و السلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا الشفیے ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابل قاسم محمد اللہ حافظ محمد و آہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد خال حق سبحانہ ہو فی کتاب المجید و خطاب الحمید و ہو واسدکل قائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول عبادت میں اضافہ کیجئے سلوات دعا ہے اللہ سب خواتین و حضرات کی حاضری بارگاہ محمد و آل محمد میں قبول فرمائے جو دعایں آپ اس ذکر میں لے کے بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے بانیان مجلس کے لئے دعا کیجئے اللہ ان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے اور سب شبری دعا کیجئے سرکارِ ولی الاسر امام زمانہ کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے آپ تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں اگر زہمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاوں کی قبولیت کے لئے ایک سلوات سارے ساہبات ولندہ راست اجازت ہے میں تھوڑی آپ سے بات کروں سرکار میں جب سے ممبر پہ ویٹھوں اور موسم کی صورتحال دیکھ رہا ہوں تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جس صوبے میں ہم رہتے ہیں پنجاب میں جون جولائی میں یا مائی جون میں درباروں پہ میلے لگتے ہیں لمبی بات نہیں کرنی چاہتا میلے والے دن بارش ہو جائے میلہ اجڑ جاتا ہے مجلس والے دن بارش ہو جائے مجلس نکر جاتی ہے آپ جیئے آپ زندہ ہوتا سلامت رہیں بہت شکریہ سرکار بڑی مہرمانی آپ جیئے موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں زندہ ذہن آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بہت شکریہ مالک آپ کی ذہنی قلبی دعائیں مستجاب فرمائے میرے لئے آپ بیگانے نہیں ہیں لیکن آغاز گفتگو میں آواز جہاں تک کیونکہ کیمرہ موجود ہو تو بات دور تک جاتی ہے لیکن کیونکہ یہ محلہ بھی مسلمانوں کا ہے علاقہ بھی مسلمانوں کا ہے لہذا مجھے یہ کہنا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ضروری سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ آج اس جگہ پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے آپ مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے کیونکہ غلط فہمیہ ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں جی بندے مجلس والے دن گلی بدل جاتے ہیں میں اپنے ملک کا مزاج سمجھتا ہوں پنڈ کا محلوں کا ایک مزاج ہے لاکھ بندے مذہبی نفرتیں اپنے ذہن میں رکھیں لیکن جو پنڈ کا مزاج سمجھتے ہیں میری گواہی دیں گے مسلمانوں کا مزاج کیا ہے مذہبی نفرت ذہن میں ہوگی لیکن ہوکا ٹھیک ہو تمباکو کوڑا ہو بندے مذہب نہیں پوچھتے واری لگانے بیٹھ جاتے اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو پریشان ہوگے نہ دیکھو میری بات پہ دھیان دے میں کچھ آپ سے کہنا ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی مجھے مسلمانوں کی سمجھ نہیں آئی ہکے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور محمد کے بیٹوں کے ذکر والی مجلس میں اکٹھے نہیں ہوتے ہیں مسلمان دوستو زندگی کا پتہ کوئی نہیں سیدوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں مجلس سمجھ کے نہ سہی اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی میفل سمجھ کے آ جایا گا اور قطن ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھانا ہے نہیں اور میں یہ بھی نہیں کہہتا کہ آپ اپنا مذہب بدل لیں کچھ بندہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ مجلسیں اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ لوگوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں ہمارا قطن مقصد نہیں تجھے شیعہ کرنے کا سنبھال کے رکھو اپنے بابدہ اچھا ایک بات ہے میرے بھائی میرے خالے سٹیج سیکٹی صاحب تو بی بیوں سے اپیل کر کے چلے گئے ہیں میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں بی بیاں اس گھر کی بولتی ہیں جس گھر کے بندے نہیں بولتے آپ تو بول پڑھو یا یہاں علیہ ابھی آپ آزما کے دیکھ لیں آپ بولنا شروع کر دیں یہ چھوٹ کر جائیں گی اب مسئیبت ہے نا بندہ زبردستی بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ پنجاب حکومت نے جو آرڈیننس پاس کر دیا ہے اب تو بندہ بی بی سے گھر میں بی بی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ ہانڈیچ آلو کچھے کیوں نے زحمت فرما رہے ہیں آپ میرے ساتھ جی بسم اللہ متوجہ ہے حضر گارہ لہٰذا بڑی جلدی جلدی آپ کی میں زحمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں قطر نہیں میری طرح دیکھیں آپ قطر ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ ہم مجلسیں ازاداری کو محلے فتح کرنے کے لیے کرتے ہیں نہیں میری مسلمانوں سے اپیل ہے سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب کو لیکن سیدوں کے تیرا پورے علاقے کا مہمانوں کے اس فکر پہ کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم نے تیرے بچوں کو شیعہ کرنا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں جس دین پہ ہو اسی پہ رہو جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو اللہ اکبر متوجہ یا آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے میرے بھائی ہاں ہاں ہمیں صرف اتنا ہمیں صرف اتنا بتا دیا جا کہ دنیا جنہیں اپنا رہ پر سمجھ رہی ہے زمانہ جنہیں اپنا پیشواد سمجھتا ہے میں منبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ اپنے ان مرشدوں کا اپنے ان پیشوادوں کا جنہیں مان رہے ہو ان کا نام اللہ کی نماز میں نماز لو دور کی بات ہے بندے تو اپنے مرشدوں کا نام چوگ میں نہیں لے سکتے یہ شرف ہمیں حاصل ہے مجلس میں کہو مجلس میں کہہ سکتا ہوں مسجد میں کہو مسجد میں کہہ سکتا ہوں بازار میں کہو بازار میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی کائنات میں واحد قبیلہ آلِ نبی کہے کہ جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو کسی بھی فرقے کی نماز نہیں بہت شکریہ بڑی مہربانی زرکار آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے آپ واحد لفظ واحد میں نے کہا ہے پنچیتی بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے مسلکوں مسلکوں مذبوط تک میری آباد جا رہی ہے اپنے حرفوں کا زامن بن کے کہہ رہا ہوں قبیلے اور بھی پریشان تو نہیں ہو گیا رہبر دنیا بنائے پھرتی ہی ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہمیں زبردستی مجبور نہ کیا جائے کہ جناب آپ سپیکر ہولا کر دو اب بند کر دو شیعہ پاکستان میں مہمان نہیں ہے بانیے پاکستان محمد علی بانیے پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر ساتھ کے فقہ پہ ہوا آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے آپ میرے پاکستان بڑی مہروانی سرکار آپ جی اور بانیے پاکستان کا میں عالموں کی موجود کی میں کہہ رہا ہوں بانیے پاکستان محمد علی جناح ملک اچھا کمال یہ ہے ان بندوں کی ہٹ دھرمی اور سینہ زوری دیکھو ملک بنانے والا محمد علی جن کے بڑوں نے آپ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تو ماری چنگی گواہی دیں گے میں ہسٹری سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں جن کے بزرگوں نے پاکستان بننے سے پہلے بانیے پاکستان محمد علی جناح کو بچوں کافر کہا تھا جن کے بڑوں نے یہ اس ملک کی تاریخ ہے جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تھی تو کچھ مسلمانوں نے محمد علی جناح بانیے پاکستان کو کافر کھا جن کے بزرگوں نے پاکستان بنانے والے کو کافر کہا تھا انہی کے بچے آج کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا شیعہ سنی بھائی آپ سن رہے ہیں جن کے بڑوں نے قائد آدم کو کافر کہا تھا انہی کے بچے کیا کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے یہ ان کا پرانا اسٹائل ہے وارشوں کو کافر کہتے ہیں ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں ہوئے 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 متوجہ یا آپ جیئے بچوں آپ زندہ ہو سلامت رہے ہیں یہ ان کا پرانا مزاج ہے لیکن میں سے مداری سے گہر ہو یہ تاریخ یادرک و ملک بنانے والے کا نام قائد آدم کا نام اسرہ محمد علی نہیں بلکہ میری بات سے یقین نہیں آتا میں فیزیکلی پریکٹیکلی میں حوالہ دینے کی پوزیشن میں ہوں بانیے پاکستان کے جنادے کی تصویریں لاہور عجیب گھر میں موجود ہیں جا کے دیکھ سکتے ہو جب قائد آدم کا جنادہ اٹھا تھا قائد آدم کے جنادے والی چارپائی کے ساتھ تصویر میں ایک علم نظر آتا ہے جس میں لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباد علم دار قائد آدم کے جنادے کے چارپائی والا منظر علم پہ پڑھا جاتا ہے یا غازی عباد جنادہ اٹھے تو علموں کے سائے میں قائد آدم کا نکاح ہو تو فقہ امام جعفر صادق ہوئے اور جب بچوں مجھے موقع دیں جب یہ ملک بن گیا ہندووں نے انگریزوں نے سازش کی کہ محمد علی کو ملک تو دینا پڑھے گا الہتہ ملک دے دو لیکن پلیننگز یہ کی گئے کہ خزانہ خالی رکھو خزانہ خالی جب خزانے میں پیسے نہیں ہوں گے ملازموں کو تنخواہ نہیں دے سکے گا ملازم بھی میری بات سن رہے ہیں ایک کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے سہن میں سو رہا ہے بولو یار تائی چاہیے مجھے شیعہ سن خدا کی قسم محمد علی جناہ کو انیس سو سنتالیس میں میں دو ہزار سولہ کی بات نہیں کر رہا انیس سو سنتالیس میں ایک گروڑ کا میری طرف دیکھیں پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے سہن میں اس کی قبر ہے وہ کون تھا وہ راجہ محمود آباد تھا وہ حسینی تھا وہ شیعہ تھا وہ علیہ انوالی اللہ پڑھنے والا تھا ملک بنانے والا محمد علی ہو بہن کا نام فاطمہ جناہ ہو خزانے خالی ہو پریکٹیکلی فیزیکلی پیچے دینے والے ملک بنانے والا محمد علی بہن کا نام فاطمہ جناہہ اٹھے تو علموں کے سائے میں پھانی پاکستان کا نکاح ہو تو امام جعفر سعادے کے مذہب پہ ہو خزانے خالی ہو پھرنے والے بھی شیعہ ہو پھر بھی کہتے ہیں شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے اگر ہمارا کچھ نہیں ہے ہم کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ اگر یہ پاکستان تیر آگست کو بنا تھا پھر ان مولویوں کو دے دو اگر چودہ کے صدقے چودہ کو بنا تھا جہروانی آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے ہیں اللہ کی اس کائنات میں بہت شکریہ ہمیں ہمیں اللہ کی اس کائنات میں ہمیں وہ مسلمانوں کا فرقہ دکھاؤ میں جس سے ہر میں بات کر رہا ہوں یہ خالصتاً اللہ والوں کا شہر آج تو خیر واقعی بارش ہو رہی ہے وگرہ ٹی وی پہ سن لینا جدے میں بارش ہو رہی ہے تو یہ چھتریاں لے کے گندلہ والا روڈ پہ نکل آتا ہے لیکن ہمارے حصے دیکھو مہینہ نہیں ہوا صدر ایران تشریف لائے وہ حسینی لوگ ہیں انہوں نے وزیر آدم کو یقین دہانی کروائی اور اسی یقین دہانی کے بعد مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میرے خیال ایسے ہفتے میں دو دفعہ حضرتال جا چکے ہیں مجمع کو عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ مولانا کو بیماری کیا ہے بیماری اصل میں یہ ہے کہ ایرانی صدر آ کے کہہ گئے تھے کہ جو ہم نے صدر زرداری والے حکومت میں وعدہ کیا تھا ہم اپنے وعدے پہ خیم ہیں گیس پاکستان کو ایران دے گا گیس ایران دے گا پاکستان کی بند فیکسریہ چلے گی پاکستان میں مزدوری بڑھے گی پاکستان کے گھروں کا روزکار چلے گا مزدور کے حالات بہتر ہوں گے مولانا کو ملک کے حالات بہتر ہونے سے دلچسپی نہیں ہے انہیں اندر کی بیماری مار رہی ہے کہ اگر پاکستان میں گیس ایران سے آگئی تو پاکستانیوں کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کے صدقے میں پکیں گی آپ جیئے آپ زندہ ہوں سلامت رہے بہت شکریہ حد دینے گا حد تک بڑی مہرمانی حد دینے گا حد تک حسینیوں کا اجتماعہ اور میں بات بیٹھ گیا ٹرائنگ روم میں نہیں کر رہا اسپیکر پہ بات ہو رہی ہے مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے میری اپنی قوم کے بچوں سے اپیل ہے حالات جیسے بھی ہے حکومتیں جیسے بھی ہے حکمرانوں کے فیصلے جیسے بھی ہے انتظامیہ تمہاری جیسے بھی ہے میری مات بھی بچوں سے اپیل ہے اس ملک میں سر چھوکا کے نہ چلا کرو سینہ تان کے جیو سینہ تان کے چلو کہ یہ مرشدوں کا تھوڑا کرم ہے تم پہ کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد بنائے پھرتی ہے نا ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی بھی نماز نہیں ہوتی متوجہ یار متوجہ سرکار یہ کرم ہے وارشوں کا کہ ان اللہ والوں کی بھی مجبوری ہے کہ انہیں مسلح عبادت پہ پریشان تو نہیں ہو رہا انہیں مسلح عبادت پہ اللہ کی بارگاہ میں صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ اللہ ہی اللہ کرنے والے جب نماز ختم کرتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے انہیں کہنا پڑتے ہیں اللہم سلے اللہ محمد وعلا آل محمد میں پوچھنے کا اکرہ توں نماز اللہ کی تھی اس میں آل محمد کہاں سے آگئے میرے ذات درود پڑھو یہ سرکاری درود ہے کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہ کا حمید مشاہل آپ کو یاد ہے دفتروں میں فیکٹریوں میں کالجوں میں یونیورسٹریوں میں مسجدوں میں خیر و برکت کے لیے درود ابراہیمی موجود ہے ہمیں فقر ہے ہمیں فقر ہے کہ درود ابراہیمی پہنے والے اللہ کرے کبھی مجلس میں آکے درود کا فلسفہ دیکھیں فلسفہ تو دور کی بات ہے ترجمہ ہی دیکھ لو اللہ درود پہ جو پر محمد کے اور محمد کی آل پہ جیسا تُو نے درود پھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ نماز اللہ کی تھی پہلے محمد کی آل پھر ابراہیم کی آل کرنا اللہ اللہ تھا کر آل آل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارا مجمع پیدار ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی زرگار اللہ درود پھیج بری مسلمانوں سے کور پیلے کہ اگر وقت کے ساتھ آدان کے مصرے بدل لیتے ہو تو کبھی درود میں بھی تھوڑی تبدیلی کرنے کا موقع دے کبھی درود اس طرح پڑھ لو کہ یہ ہم گیا سارا سال حضرت ابراہیم کو راضی کرتے ہیں چلو درود اس طرح پڑھتے ہیں اللہمہ سولے علی محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی آدم وعلی آل آدم انہ کھا بھی تو مجید تیرے مولانا تجھے کچھا کھا جائیں گے کہیں گے مت ماری گئی ہے آدم کی آل پہ درود نہیں ہوتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا اس کا مطلب ہے مسلمان سارے جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پہنے چاہیے ہو 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 کوئی تو سمجھے کوئی تو سمجھے بہت شکریہ بڑی مہرمانی بڑی مہرمانی سرکار آپ جیئے کما کما سلیتا علی ابراہیم بعلی آل ابراہیم انہ کھا حمید و مجید اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تُو نے اب کیونکہ میری ماں بہنیں چپیں تو اب میں بھی آہستہ پڑھ لیتا ہوں کما سلیتا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ پلیز اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تُو نے ابراہیم پہ بھیجا اور ابراہیم کی حال پہ بھیجا یہ بلا تفریق فرقہ مسلمان درود یہی پڑھتے ہیں مسلمانوں کے سارے مذہب سارے مسلمانوں کے یہی پڑھتے ہیں کہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تُو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا ابراہیم دیرے دار نبی تھا مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں لکھنو میں پڑھ رہا ہوں کوئی آپ دیرے داری نہیں سمجھتے اور دیرہ بلڈنگ پکی ہونے کو نہیں کہتے مہمان بھوکا نہ جائے یہی دیرے داری ہوتی ہاں ابراہیم نے ساری زندگی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی میں حرفوں کا زامر بن کے بات کر رہا ہوں بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھائے اور جو بندے دیرے دار ہوتے ہیں ان کی یاریاں دوستیاں دور تک ہوتی ہیں ابراہیم دیرے دار نبی تھا یاریاں دوستیاں دور تک تھی لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے میں آپ سے کیا کہہ ہاں ہاں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں درود ابراہیم کی حال پہ اب کتنے بندے میرے کیونکہ حالات کی تبدیلیاں جو ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کتنے بندے نبید بھائی میری احتیاط کی داد دیتے ہیں وہ جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارا مجمع بہدار بہت شکریہ بہت مہربانی سرکار آپ جئے مہربانی 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 درود ہوتا ہی آل پہ درود سجتا ہی آل پہ بچوں درود جچتا ہی آل پہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی درود میں پھر کہہ رہا ہوں درود جچتا ہی آل پہ ہے لہذا میری مسلمانوں سے اپیل جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں جب ان کا نام دکان کے دھڑے پہ لیتے ہو تو ساتھ رضی اللہ نہ لگایا کرو اور رضی اللہ تو خود ان پہ درود نہ پڑھیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی لہذا بزرگان دین کو صحابہ کبار کو میں انتہائی عدب اور احترام سے بات کرنے کہا دی ہوں آپ رضی اللہ کہہ سکتے ہیں رضی اللہ جچتا ہے ان کے ساتھ لیکن اولاد محمد کو بھول کے بھی رضی اللہ نے کہنے یہ میں کوئی اپنے اقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں قرآن کا حوالہ ہے سورہ صافات ہے خدا فرماتا اللہ فرماتا یاسین کی یاسین کی اولاد پہ ہمارا سلام ہے مسلمانوں امام حسن کو بے شک رضی اللہ کہلو لیکن پہلے بتانا پڑھے گا یاسین کون ہے اب میں تھوڑی کہہ رہا ہوں شیعہ ذاکر مولوی تھوڑی کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں کہ یاسین کی اولاد پہ اللہ کا سلام ہے تو جن پہ اللہ کا سلام ہے وہ علیہ السلام نہیں ہے نماز میں کہتے ہو اللہم صلی اللہ محمد وعالہ آل محمد اور مسلے سے باہر جب نکلتے ہو مسجد سے پھر کہتے ہو امام حسن رضی اللہ امام حسین رضی اللہ اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہے جواہی دو میری میرے ساتھ بول کے آپ بتائیں ہاں پھر بتانا پڑے گا کہ نماز والے آل محمد کون ہے لہذا جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہو گفتگو بھی جب بھی کرو انہیں رضی اللہ نے کہنا ہم رضی اللہوں کا احترام کرتے ہیں صحابہ کبار کا ٹائٹل رضی اللہ ہے ہم نے صحابہ کرام کی اتنی عزت کی ہے کہ لوگ ہمارا فلسفہ نہیں سمجھ سکے لوگوں نے الزام لگا دیا شیعہ صحابہ کو نہیں ماندے خدا کی قسم بچوں جتنا ہمارا ہماری ملت جعفریہ نے صحابہ کو عزت دی ہے یہ تو لوگ سوچ ہی نہیں سکتے میں زندہ دلیل دے رہا ہوں یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں آہا ماشاءاللہ سارا مجمع میری تائید کر رہا ہے اور پچھلے بھائیوں تک میری آباز پہنچ رہی ہے آج تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرے بھائیوں نے فیتہ مار کے بندے بٹھائے میں یہاں وہ بیٹھیں گے جو سبحان اللہ کہیں گے یہاں وہ بیٹھیں گے جو ماشاءاللہ کہیں گے پچھے ہو بین کے جڑے اِنَّا لِلَّا کہنے آپ جیو یار سارے بہدار ہو جائے سارے جواب دے سارے جواب دے آہ اور جس بندے کو رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق سمجھ میں نہیں آتا اور وہ دنیا کو دھونس اور تھاندلی کے دیئے ذریعہ منوانا چاہتے ہیں کہ جی صحابہ بھی قابل احترام ہے اہل بیت بھی قابل احترام ہے عزت جو صحابہ کی ہے وہی اہل بیت کی ہے لہذا جی کوئی فضیلت نہیں ہے سارے ایک جیسے ہیں اگر آج کے طلبہ و طالبات کو تو یومنیسٹی میں اسلامیات اور دینیات کے نام پہ یہ لیکچر دے رہا ہے اور اپنے فرقے کی تعلیم دے رہا ہے اور اپنے مذہب کا آخیدہ میرے ملک کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بچوں پہ مسلط کر رہے ہو کہ جی اہل بیت اور صحابہ برابر ہیں پھر سید ریاض حسین رزوی کیمرے کی موجود کی میں پوچھنے کا کرتا ہے کہ نبی کے صحابیوں میں سے ایک نام ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کا میں پورے عدو اور احترام کے تائرے میں رہ کے بات کرنے کا عادی ہوں آپ تاریخ پڑھے بچوں یہ حصی پڑھے مذرگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے یا ابو حریرہ رضی اللہ نبی پاک کی صحبت میں تین سال رہے یا دھائی سال کی روایت ہے یا تین سال کی یہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کی صحبت میں تین سال رہے حدیثیں کتنی بیان کیئے ترونجہ سو سے بھی زیادہ تین سال حضور کے پاس رہے حدیثیں ترونجہ سو بیان کر دیں اور وہ صحابہ کرام جو حضور کی صحبت میں اٹھارہ سال رہے انیس سال رہے بیس سال رہے اکیس سال رہے بائیس سال رہے انہوں نے حدیثیں کتنی بیان کی کتابیں پڑھو وہ سو سے اوپر نہیں جاتی یار جو بائیس سال رسول اللہ کے پاس رہ جائے وہ سو حدیثیں بیان نہ کرے اور جو تین سال رہ جائے وہ ترمنجہ سے بیان کر جائے تو ہمارے بھانیوں کے علماء کہتے ہیں تم شیعہ جزباتی لوگو تم حقیقت کو نہیں دیکھتے اصل واقعات نہیں پڑتے اصل واقعہ یہ ہوا کہ نبی پاک مسجد نبوی میں دودھ لوش فرما رہے تھے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تشریف لائے تو نبی نے اپنے بچا وادود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کو دے دیا حضرت ابو حریرہ نے رضی اللہ نے نبی کا بچا وادود پیا بچے میں دودھ کا اثر تھا کہ ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ سارے صحابی بھی حضرت ابو حریرہ کے حافظے جتنا حافظہ پیدا نہ کر سکے لہذا کوئی صحابی حضرت ابو حریرہ کا حافظے میں مقابلہ نہیں کرتا تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے اور جو رسول کا جھوٹا دودھ پیلے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے اور جو محمد قی اور زبان جو اس کے جنب آپ دیئے آپ دیئے جی مہربانی جی مہربانی وہ تو وجہ ہے سرکارا لہذا یہ کسی پہ تنقید نہیں ہے لیکن میں اصول کی بات کر رہا ہوں زندگی زندگی کم ہے مسلمانو کل میدان حشر میں نے کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا لہذا میں سید ہوں کہ حق ادا کر رہا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ ہے اولاد علیہ السلام میری طرف دیکھوں میری طرف اچھا کہ اس زگہ پہ ویسے بارگاہ میں تو میں پڑھنے آتا ہی رہتا ہوں یا آیا ہوں اس زگہ پہ میری پہلی عادری ہے بانیوں کو مبارک بہت دو قبولیت ہو چکی ہے بندے سونوی رہنے سے داد بھی پوری دے رہا ہے کیا کہنے یار آپ حالانگے بیٹھ کے سونا رسک لینے والی بات ہے بندہ سجے کھپے گر سکتا ہے لیکن کمال بندے ہو بابیورن جگہیں آپ نے پیچھو گا اے یا علی مدد جی سونا صرف حجرت کے بستر پہ عبادت ہوتا ہے اس بندے پار جا گیا گنفی آج ریاض شاہ دعو کا سواد نہیں ہے کمال کر رہے ہیں بیدار ہو جاؤ آپ جیئے آپ زندہ میں بڑی جلدی بات ختم کر لیتا ہوں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں سرکار نے تھوڑا موسم بہتر کر دیا ہے تو میرا خیال ہے میں نے تو آتی کہہ دیا تھا کہ یہ ذکر موسموں کا محتاج ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے مرشد موسمی نہیں ہیں ہاں ہم نے جنہیں مانا ہے ان کا کن پہ اختیار ہے ہمیں اپنے عقیدے پہ ناز ہیں ہمیں اپنے عقیدے پہ فقر ہے بات ہو رہی تھی جو رضی اللہ ہیں انہیں رضی اللہ کہا کرو لیکن خدا را چلاکیاں چھوڑ دو مجھے یاد ہے ایک بندے نے بجائے اس کے کہ ہم کہیں چلاکیاں چھوڑ دو چور نہ لو پانڈ کھانے کسی پرنڈ میں مجھے یاد نہیں میں نے یہ بات کہی کہ حضور کے صحابہ کرام جو ہیں بڑے محترم ہیں انہیں رضی اللہ کہا کرو امام حسن حسین کو علیہ السلام کہا کرو تو ہمیں شیڈول میں جلدی ہوتی ہے تو مجلس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھنے لگایا ہے کہ بچے نے کہا جی وہ چاچا جی آوازیں دیتے آرے ہیں کوئی بزرگا دو وہ تشریف لے ہے میں نے کہا جی حکم فرمائیں میں نے متھیوں پتہ لگ گیا کی نہیں فرمان لگے جی یہ آپ کہہ رہے تھے امام حسن کو رضی اللہ نے کہنا چاہیے میں نے کہا کہ لگے سانوشیاں لیاں چلاکیاں نہیں ہونی ہیں اسی سدھے سادھے مسلمان ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ہم جس کی عزت کرتے ہیں یقیناً میرے بات پڑھنے والے بھائیوں آجا تے شریف لے میں آجو آجو جی سیانے ہوں تو انہوں بیک گے میں بات اچھ بیک ہے جو سارے جو پہ بیندے بہت شکریہ محبت ہے آپ کی میرے بات پڑھنے والے میسیج دینا ہے جتنے ٹائم مجھے اچھا اقبال مجھے بھی بتا دے کتنے منٹ اور پڑھا محبت ہے جی ان کی وہ کہہ رہا ہے جی آپ کے لیے پابندی نہیں ہے لیکن نا انہوں اٹھنا جایا جب اشاہ اور ہم پتہ نہیں کدوں چھڑھنے بڑی جلدی جلدی بات میں کر رہا ہوں بات یہ ہو رہی تھی کہ ان بزرگوں نے کہا کہ ہمیں شیعوں والی شراکیاں نہیں آتی ہم جس کی عزت کرتے ہیں مالک سب کو صحیح دے متوجہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں میں نے کہے چاجہ جی شکر ہے تُسا نبی پاک دی عزت نہیں کی تھی کہاں ہو یار کہاں ہیں آپ کوئی تو گہرائی میں جائے گا کوئی تو سمجھے گا اس مال بہت شکریہ بڑی مہربانی ذرکر میں نے کہا شکر ہے آپ نے نبی کو رضی اللہ نے کہہ دیا فوراں فوراں پہلو بدل کے کہتے ہیں ہم اتنے بھی بے وقوف رہی ہیں جو نبی کو رضی اللہ کہیں میں نے کہا جی کیوں نہیں کہا جا سکتا کہنے کہ شاہ جی سید بات سے کیا بات کر رہے ہیں نبی کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ نبی پہ تو ہم درود پڑھتے ہیں میں نے کہا یہی شیعہ تمہیں سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھتے ہیں آخری آدمی تک بیدار ہے سارا مجمع بیدار ہے ہاں جن پہ درود پڑھا جائے وہ رضی اللہ نہیں ہے نکھرا نتھرا مجمع ممبر کوفہ پہلی بادشاہ سہن میں تل تھرنے کی جگہ نہیں تھی توہید کے گفتگو کے بعد علی نے رسالت کی بات کی آج بندے کہتے ہیں شیعوں کو کیا پاتا توہید کیسے کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں میں ان کے فکریں درست کرواتا پھر رہا ہوں ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا جیو جیو زندہ و سلامت رہے آپ ماشاءاللہ کیا کہنے آپ کی باری کیوں کی علی نے توہید کے بعد رسالت کی گفتگو کی ابھی رسالت کی گفتگو علی میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں میرے عزیز بیٹھ جاؤ رسالت کی گفتگو علی نے ابھی شروع ہی کی تھی مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گا اور اس نے کہا یا علی نبی پاک کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی ریگولر ریگولر مجلسوں میں ریگولر مجلسوں میں آنے والے میرے مجمع کو وہ حدیث ایسے یاد ہے کہ جیسے میری قوم کو علامہ اقبال کا شیر یاد ہے کی محمد سے بیٹا سکول سے آئے اما ٹیچر نے کہا ہے کوئی شیر اقبال کا لکھ کلا میں تو یہی شیر گھر گھر میں ہے کی محمد سے وفا تو نے پھر بھی سوچتے نہیں کہ اقبال کو کیوں کہنا پڑا کہ اگر تو نے وفا کی تو پھر ہم تیرے ہیں اس طرح پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی جیسے پبلگ کو علامہ اقبال کا شیر یاد ہے شیعہ مجمع کو اسی طرح نبی پاک کی یہ حدیث یاد ہے ابھی میں ایک فقرہ کہوں گا آپ میرے ساتھ ساری حدیث پڑھیں گے کنتو نبی یمو آپ جیئے آپ نے میری لاج رکھ لی شکر اللہ کنتو نبی یمو آدم جب علی علیہ السلام نے رشالت کی بات کی اس بندے نے اٹھ کے کہا کہ نبی پاک کی مولا ہمیں حدیث سمجھ میں نہیں آئی اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کی سماعت کے میار میں کمی نہیں ہے کمی ہوگی تو میری سمجھانے میں میرے ہوگی آپ سمجھتے لیکن دعا مانگ رہا ہوں مولا سے کہ مولا کی بات آپ کو میں سمجھا سکوں امام فرماتا ہے کون سی حدیث اس نے کہا جی کنتو نبی یمو آدم و بینل مائے و تین ممبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کنتو ولی یم و آدم و بینل ہائے 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 کیا کہنے آپ کے کیا کہنے آپ کے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ علی نے کیا کہا علی فرماتے ہیں حدیث رسول کی تھی کنتو نبی یم مسکراتے ہوئے علی نے کہا کنتو ولی یم وہ نبی تھا میں ولی تھا کچھ بندے بھی شیعہ ہو کے پوچھتے پھرتے ہیں علی کی ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی جسے شیعہ ہو کے بھی علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آ رہی نا وہ حضرت عمر رضی اللہ کی شاگردی میں جا سکتا ہے وہ تجھے سمجھ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ جیسے صحابی مسلمانوں کی محتبر کتاب ہے سوائے کے مورقہ وہ ولایت علی کی جب بات آتی ہے تو میں صحابی رسول کا فرمان دے رہو حضرت عمر رضی اللہ فرماتا ہے لا یتم و شرفا شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں لا یتم و شرفا اللہ پہ ولایت علی ابن ابی طالب حضرت عمر فرماتا ہے کائنات کوئی بندہ شریف بانی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت ناما آپ جیئے سارے جواب دیں گے سارے جواب دیں گے علی فرماتا ہے کن تو بہت شکریہ میرے بھائی علی فرماتا ہے کن تو میری طرف دیکھیں کن تو بلی جن آدم و بینن اے جگہ پکیتے نہیں کوئی سایا کی صدا بول پڑھو سبحان اللہ ماشاء اللہ کر لیا کرو اچھا کچھ بندوں سے آگے نا سبحان اللہ کرو پتا کیا دیں شاہ جی بادشاہ سید صاحب اسی غور نل پہ سننے اے دے تو زیادہ غور نہیں کرنا ہاں زاکر فوت ہو جانے زحمت فرماؤلی نے کیا کہا علی فرماتا ہے کن تو بلی جن آدم ابھی مٹی اور پانی والے پروسس میں تھا وہ نبی تھا میں ولی تھا آپ جی ہیں آپ زندہ ہوں سلامت رہیا اچھا جو بندہ مولا سے سہنے مسجد کوفہ میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا تھا نا کہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی اور علی نے کہا کن تو ولی جن اس کا دوسرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا جب علی نے کہا نا کن تو ولی جن اس بیٹھے ہوئے نے کھڑے ہوئے کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا اور پوچھ پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن کھڑا ہوا بندہ کیا کہنے بھئی کیا کہنے اس بندے نے اخیر کر دی اس نے کہا یا علی جو ابھی آپ نے کہا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے جو پوچھنے میں آیا تھا وہ بتا ہی آپ ہی سکتے آپ کی علاوہ وہ بتا بھی کوئی نہیں سکتا میں مطمئن ہوں یا علی لیکن میں چاہتا ہوں میری وجہ سے اور بھی سن لیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی والے مرحلے میں تھے آدم کی مٹی ابھی گوندھی نہیں گئی تھی میں میں تھا نہیں میں نبی تھا یہ جب سے ہیں نبی ہیں تو انہیں بچوں کو طلبات طالبات کو یونیورسٹیوں میں لیکچر دینیات کا یہ ہی دیئے نہ حضرت کی ماں مسلمان تھی نہ واہ مسلمان تھا نہ دادہ مسلمان تھا نہ چاچہ مسلمان تھا اس اللہ نے کرم کر دیا اور چالی سال کے بعد نبی بن گئے اس میں محمد کی حضت کیا ہے چالی سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں ہاں نہیں نہیں میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکتا آپ ابھی مجلس میں ماشاءاللہ میرے اپنے لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجلس میں ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں تصفر لائیں اپنے گلی محلے کے دوستوں کو لائیں اپنے ماں میں پوپیاں دے پتر کزن چاچے تھا کہ بیٹے ذہن میں لاؤ آپ کے ذہن میں فوری میری بات کی تائید ہو جائے گی واقعی یار وہ لڑکا وہ بھی وہ بھی وہ بھی واقعی وہ بائی سال کا تھا مزاج اور تھا اٹھائی سال کا تھا مزاج اور تھا یہ دو انہیں بتا لیا اندھو ہے انہیں بالکل ہی بدل کی ہے یہی میرا کہنے کا مطلب ہے ہماری مشکلات آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنے مشکلوں سے ہمیں بات کرنا پڑتی علی فرماتا کن تو بلی انہوں نے کہا یا علی پھر صرف اتنا بتا دے جب کچھ نہیں تھا وہ نبی تھا جب تھا ہی کچھ نہیں وہ تھے کہا باتیں میری نہیں ہیں تمہارے مولا کی ہیں میری بات پہ آپ بینیادی کریں گے مجھے دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا علاقہ مرحل ہے لیکن مولا کی بات پہ بینیادی نہیں چلیں میرا ایمان ہے سارے متوجہ لیکن تھوڑی زحمت مزید فرمائے بات کیوں کہ میری نہیں ہے مولا کی بات بحار الانبار تمہاری موتبر کتاب ہے میں افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا یہ روایت جناب امیر کی جب اس نے یہ جگہی ہے جیشا جا بسم اللہ میرے سونے تیرے سوندے بھی صدق آج ساڑے سایدان دی شروطوں اے ہی مجبوری کمزوری یہ ساڑے سجے کبھے انجے دے ہی جاگ جا میری مطور جہے ہیں سرکار جب تھا ہی کچھ نہیں رسول اللہ فرماتے ہیں میں تھا یا علی صرف اتنا بتا دے جب تھا ہی کچھ نہیں نبی کہاں تھے سنیا گا میرے شہر کے دوستوں پڑھا لکھے مجمع پنچیتی بندے داناج جید مجمع میرے سامنے علی فرماتے ہیں سنو جب کچھ نہیں تھا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ پردے بن ان حجابوں میں ان حجابوں میں محمد کے نور کو رکھا حجاب قدرت حجاب عظمت حجاب عزت حجاب حیبت حجاب رحمت حجاب نبوت حجاب کبریہ حجاب منظلت حجاب رفع حجاب سعادت حجاب شفاعت علی فرماتا ہے کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی اللہ لالا پڑھا کسی پردہ میں سبحان ربی اللہ عزیم پڑھا کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا کسی پردہ میں سبحانہ کریم الکرم پڑھا کسی پردہ میں سبحانہ عظیم الازم پڑھا کسی پردہ میں سبحانہ میں یزیل ورشیہ ولا یزول پڑھا کسی پردہ میں سبحانہ ذی الملک والملکوت پڑھا علی فرماتے ہیں پردوں میں جب نبی کا نور تصویہ پڑھ چکا اللہ نے اپنی خدرت کاملہ سے کچھ دریا خلق کیے اور دریاوں کی دہمیں اسے اترنے کا حکم دیا سب سے پہلے نور نبی دریا علم میں اترا علم کے بار دریا حیل میں اترا علم کے بار دریا زہد میں اترا زہد کے بار دریا تقویٰ میں اترا تقویٰ کے بار دریا خشیت خشیت کے بار دریا سیانت سیانت کے بار دریا انعبت انعبت کے بار دریا مزید مزید کے بار دریا سبر سبر کے بار دریا رضا رضا کے بار دریا وفا وفا کے بار دریا حیاء حتیٰ کبیس دریاوں سے جب نبی کا نور بہر آ گیا اللہ کی آواز آئے تو ہی مخلوقی افل ہے تو ہی ختم رسل ہے اللہ خطاب دیتا رہا محمد شکرانے کے سجد ادا کرتا رہا جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سار اٹھا لیا اس نبی کے جسم پاک سے ایک لاکھے کم چوبیس ادا یہ پسینے کے قدرے گر گئے اللہ نے محمد کا پسینہ زائع نہیں کیا ایک کے قدرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے نو نجی اللہ بنا محمد کے پسینے سے موسیٰ قلیم اللہ بنا محمد کے پسینے سے خدا رہا چپنا رہنا مجھے بول کے بتاؤ جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام مولوی کیسے لیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیرے پاس سوتنے کے وقتی نہیں ہے جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں اور جو محمد کے خون اسے بنے تو رضی اللہ آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہیں جو حضور کے پسینے زبن انہیں علیہ السلام کہتے ہیں اور جس کے بارے میں محمد کہتے ہیں حسین و منی و آنا و من الحسین محمد فرماتے ہیں حسین مجھ سے میں محمد حسین سے ہوں مسلمانوں تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑا دیتے آباد رہو آباد رہو سیدہ تمہارا ہائے کہنا قبول کرنے کہ لاجے پتھر کے نہیں ہوتے یہی سیدوں کے غم کا موچزہ ہے کہ جب ذاکر یا کوئی مولانا فضائل سے مصحب کی طرف آتے ہیں جو ہاتھ داد کے لیے اٹھے تھے جب وہ واپس آتے ہیں تو ماتم کر رہے ہوتے ہیں یہ غریبوں کے غم کا اجازہ میری بیٹیاں بہنیں بھی موجود ہیں آپ میرے بزرگ بھی موجود ہیں بھائی بھی بیٹھ رہے ہیں میرے عزیز بچے بھی بیٹھ والدین کو اولاد ساری سے پیار ہوتا ہے لیکن جو بچہ منتوں والا ہو نا آباد رہو میرا خیال ہے میں سمجھا رہا ہوں منتوں والے بچوں سے ماں پہ پیار زیادہ کرتے ہیں میں سید تیری منت کر کے کہہ رہا ہوں قرآن میرے سر پہ رکھو سکینہ مولا حسین کی منتوں والی اولاد سیدہ راضی ہو جائے حسین کی ماں تمہارا پرسہ قبول کر لے سکینہ حسین کی منتوں والی اولاد لوگ ادشیہ روتے کیوں ہیں تحجت کی نواز میں حسین اللہ سے مانگا میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے مجھے وہ بیٹی دے جس کے بغیر میں نہ جی سکوں دوسری منت اولاد رسولوں کے کر رہا ہوں خواتین سے بھی کہہ رہا ہوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں مجلس میں موقع ملے تو مسلح پہ موقع ملے تو ازداری میں یاد سجیت ہو ایک دعا مانگا کرو یا اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھ ہی نہ ہو آباد رہو آباد رہو یہ ضرور دعاوں میں مانگا کرو یہ بیٹی کا رشتہ اللہ نے یہ رشتہ اللہ نے کو مختلف مختلف فکرہ بنایا ہے پانچ ہزار روپے آپ بیٹے کو عید کے دن دے دو بیٹا تیری عید ہے اگلے دن مانگو گے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا پانچ روپے بیٹی کو دے دو بیٹی مہینہ بعد بھی کہے گی اممہ بابے سے پوچھو پیسے کی ضرورت ہے تو میرے پاس غریب باب بھی کیوں نہ ہو بیٹیاں اسے پادشاہ سمجھ کے جیتی ہیں شام تک یہ مجلس رہے گی مجلس کے بعد محتمداریوں ہوتی ہیں اندھیرہ ہو رہا ہو ظاہر ہے مجلس کے بعد آپ آباد گھروں والوں نے گھروں کو جانا آئی قسمت سیدہ زہرہ کی اجڑی حویلی کی بھرے سہن کو تالے لگ گئے آپ آباد گھروں والے مجلس ختم کرنے کے بعد گھر جا رہے ہیں اور رش میں کوئی مومن دیکھے کہ کوئی چار پانچ سال کی بچی اس کے قریب آگے کہے کہ مجلس میں میں اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی رش میں میرا بابا نہیں مل رہا مجھے گھر کے راستے کا بھی پتہ نہیں میں کہاں جاؤں میں کدھر جاؤں خدا رہا مجھے پرنام آنکھوں سے بتاؤ آپ اس بچی کو تسلیت ہوگے یا نہیں تسلیت اس کا مطلب ہے اگر کوئی بچی اگر کوئی بچی پتہ نہیں کتنے بندے میں سمجھا سکتا ہوں اگر کوئی بیٹی باپ کا پتہ پوچھ لے اسے مارنا تو نہیں چاہیے کہ لے جاؤ مجھے محف کر دینا اور مسلمانوں ہم روتے اس لیے ہیں حسین کی منتوں والی سکینہ نے حسین کی مرادوں والی سکینہ نے ایک کشامی سپاہی سے پوچھا تھا یا شیخ حل رہتا ابھی سپاہی کہیں تو نے میرا بابا دیکھا ہے اب مجھے محف کر دینا یہ بغیر پھلٹ کے کہتا ہے تو بیٹی کس کی ہے سیدہ کے مو سے نکلا حسین کی بیٹی ہو حسین کا نام آنا تھا اس کے ہاتھ کا فزن دیادہ تھا سکینہ سے سنبھلا نہ گیا بچی گھرم ریت پہ گر گئی رو کے کہتی ہے تماجہ تو تُو نے مار ہی لیا ہے اب ہی بتا دے میرا بابا کہاں ہے آباد رہو آباد رہو آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے میں منت کر رہا ہوں آپ نے ابھی یہ فکریں سنے اور ذاکرین سے بھی آپ سنتے ہیں کہ تحجت کی نمازوں میں حسین نے اللہ سے بیٹی مانگی میری بیٹیاں سن رہی ہیں یا آپ نے ہمیشہ مسائب میں علماء ذاکرین سے سنا کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ آخر ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے حسین بیٹی کیوں مانگ رہا تھا علم سامنے ہیں اپنی حیثیت سے بڑی بات کر رہا ہوں اگر سکینہ نہ ہوتی کربلا ادھوری رہ جاتی ہے اب جی ہے ملک سے اب اب جی میں ڈرتے میں کہہ رہا ہوں میں نے پہلے کہہ میری حیثیت سے بڑا لفت ہے اگر سکینہ نہ ہوتی امتحان حسین کے ادھورے رہ جاتے ہیں یہی سبب ہے کہ حسین نے ایک پرچہ حل کرنا تھا امتحان کا ایک پرچہ تھا کہ تجھے وہ زیادہ عزیز ہے یا اولاد زیادہ پیاری ہے یہ امتحان مکمل نہ ہوتا اگر سکینہ نہ آتی دو منٹ صرف آپ کے لئے رہو یہی سبب ہے مقتل میں جب ڈھونڈتی پھر رہی تھی پہچانتی پھر رہی تھی میرا بابا کہاں مجھے موقع دیں ایک منٹ مجھے دے دیں حسین کے امتحان کے ایک پرچہ میں دکھا رہو حسین نے سر سجدہ خالق میں رکھا زخمی حسین زین سے اتر کے سر مسلے پہ رکھ کے سجدہ زمین پہ گرم ریت پہ سر رکھ کے حسین نے ایک فکرہ کہا جو مقتل کی افثانہ کہانی نہیں ہے مقتل کی کتابوں میں موجود ہے میں حسین بادشاہ کے وہ لفظ سنا رہا ہوں زخمی سید نے گرم ریت پہ سر رکھ کے کہا ترقت الخلق اللہ تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھلا دی ادھر حسین نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھلا دی ہے ادھر پیروں کو پہچان کے سکینہ بابا کے قریب آ گئی ہم مجھ سے نہ پوچھنا چہرہ کیوں نہ پہچان سکی بابا کے پیر پہچان کے ایک لمحہ نصیبوں کا ماتم ہوتا ہے زاکر مولیفی کا کمال نہیں ہوتا سکینہ نے بابے کے پیروں کی تلیہ پہچان رہی بابا کے پیروں پہ بوسے دیکھے رو کے کہتی یہ بابا تو بولتا کیوں نہیں بابا میں کب کی اس مقتل میں تجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہوں لیکن شیعہ سنیوں میری مو بہنوں حسین کے پرچہ امتحان منا بدل گیا تھا حسین کا پرچہ یہ امتحان کا شروع ہو گیا تھا کہ اولاد زیادہ عزیز ہے کہ اللہ زیادہ پیارا ہے حسین چپ کر گیا اللہ سے کہہ چکا تھا تیری محبت میں میں نے ہر محبت بولا دی ہے کہ اسے دعاوں میں مانگا تھا وہ بولاتی رہ گئی حسین چپ ہے حسین چپ آ بیٹیوں والوں آ بہنوں والوں مشکل لمحے سکینہ بولائے حسین نہ بولے امتحان شبیر کا دیکھ سکینہ بولاتی رہی حسین نہیں بولا پیر چومتی ہے بابا تو بولتا کیوں نہیں محبت الہیہ میں حسین چپ ہے اب تو ایک لمحہ مجھے دو بابا کے پیر چھوڑ کے بابا کے دنگ طرف آئی ہے ستونجہ سال کا حسین ساڑھے تیر سال کی سکینہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابے کے زخمی بازو کے نیچے دیکھے سکینہ رو کے کہتی ہے بابا شام ہونے والی ہے چر کھل چلے بابا اٹھ گھر چلے بابا وہ خیمے کے دروازے پہ دیکھ بابا میری پھپیاں سر پہ قرآن اٹھا کے تیری زندگی کی منتیں مان رہی ہے سکینہ بولاتی رہی حسین پھر بھی نہیں بولا جب حسین پھر بھی نہیں بولا سکینہ نے بابا کا بادو چھوڑا بابا کا بادو چھوڑ کے بابا کے چہرے کے قریب آگے سکینہ نے اپنے کرتے سے بابے کے چہرے کا خون بابے کے چہرے کی مٹی صاف کرنا شروع کی ہے جب سکینہ کی چیخیں نکل گئے روکے گئے بابا آنکھیں بند نہ کر بابا آنکھیں بابا جلدی نہ کر بابا آنکھیں کھول میرے چہرے کے نیلے نشان دیکھ بابا تیرے قاتل مجھے مارتے رہ گئے حسین محبت الہیم چھوڑے حسین پھر بھی نہیں بولا جب حسین پھر بھی نہیں بولا اب سکینہ خینے کو مو کر کے کہتی ہے سکینہ اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہ جانتا سکینہ جلوا بس لے ابھی ساتھ میں قدم پہ گئی تھی اللہ کا عرش ہل گیا آباد حسین بھولا لے حسین تو جیت گیا حسین کی آواز آئی ہائے ہو میری سکینہ وحی سے رو کے کہتی ہے کون سکینہ انہا للہ و انہا الہ راضی